السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگو دوستو عزیز ساتھیوں اور پیاری مو بہنو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے ہم آج کے اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے ایپیسوڈ میں آپ کے تقریباً دس سے بارہ سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے ویسے تو ہمارے کمینڈ باکس میں آپ کے دھیر سارے سوالات ہیں لیکن جیسے ہی وقت ملتا ہے جیسے ہی حالات درست ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات ان کا مطالعہ کر کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے آپ انتظار کرتے رہیں اتمنان رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات کسی نہ کسی صورت میں سروع دیے جائیں گے دوسرے درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب بھی آپ سوال کمنٹ کریں تو بلکل شوٹ انداز میں اور بلکل اتنی بات بیان کریں کہ آپ کا جو مدہ ہے وہ سمجھ میں آ جائیں بہت زیادہ تفصیل وطلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اردو میں تحریر کریں بہرہاں کمنٹ باکس کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال ہمارے دوست ارباز صاحب نے کیا ہے کہتے ہیں مفتی صاحب میری او سی ڈی جو بڑی عجیب و غریب ہے مجھے اس میں تکلیف یہ ہوتی ہے مجھے وصف سے آتے ہیں کہ لوگوں کو ماروں لوگوں کو ٹارچر کروں انہیں تکلیف دوں کبھی میں ڈرائیب کر رہا ہوتا ہوں تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی کو ٹکر مار دوں کسی کو اڑا دوں وغیرہ وغیرہ تو جو میری او سی ڈی ہے یہ یہ ہے کہ کسی کو ٹارچر کیا جائے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے یہ بڑی خطرناک اور موزی بیماری ہے مجھے بتلائیں کہ مجھے اس سے باہر کیسے نکلنا ہے یہ تکلیف ختم ہو جائے اس کے لئے کچھ علاج بتلائیں سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت مبارگاہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ایمان والے لوگ اپنے بھائی مومن بھائی مومن بہنوں عورتوں اور مردوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں بینہ کسی کارن کے بینہ کسی غلطی کے اور بینہ کسی ان کے جرم کے تو ایسے لوگ سخت گناہ کے اندر مقتلہ ہوتے ہیں تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ہمارے دل میں کوئی دعیہ اور کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کو تکلیف دے کسی کو ٹوچر کرے تو یہ آیت فوراں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف آنا چاہیے کہ بھلے ہی آج میں نے ارادہ کر لیا میں نے خیال کر لیا اور عملی طور پر کسی کو تکلیف بھی پہنچا دیا تو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے نقصان یہ ہے کہ اپنے سر پر بڑا ظلم اور بڑا گناہ کا ڈھیر اٹھا کر چلنا ہوگا دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت عبودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر رمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو مطلب یہ ہے کہ اپنی جو بڑھاس ہے اپنی جو تکلیف ہے اس تکلیف کو کسی دوسرے آدمی پر لاغو مت کرو اس کے بہت سارے فوائد ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ صدقہ ہے اچھی طرح سمجھ لیں جب بھی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ کو میرا جو بھائی ہے یا میری جو بہن ہے میں کسی کو ٹوشر کرنے چاہ رہا ہوں کسی کو تکلیف دینے چاہ رہا ہوں اگر آپ نے اپنے نفس میں اٹھنے والے خیال کا سر کچل دیا تو یقین رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کی وجہ سے آپ کو صدقی کا ثواب ملتا ہے تو آپ کی جو او سی ڈی ہے سب سے پہلے تو آپ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے مصبوط کریں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہے اور صدقی کا خاص احتمام کریں روزانہ صبح میں اٹھنے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ صدقہ متعینہ رقم میں کسی مخصوص جگہ پر رکھتے ہفتہ پندرہ دن میں جب رقم جمع ہو جائے تو غربہ فقرہ مساکین وغیرہ تک وہ رقم کو پہنچا دے اور عبادتوں کے اندر بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگائے اور جب بھی کوئی تھوٹ آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو مجھ کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈال کر میری زندگی بھی اور میرے مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے دونوں کو برباد کرنے پر طلاع ہوا ہے اس لئے فوراً آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اپنے ذہن میں جو خیال اور جو وسوسہ آیا ہے اس کو فوراً جھٹک دیں اب اگلا سوال کیا ہے فوزیہ نے کہتی ہے مفتی صاحب السلام علیکم اگر کوئی بھی نجاست کسی بھی قسمہ کی اور کسی بھی طرح ہمارے ہاتھ پر لگ جاتی ہے تو کیا ہم اپنے ہاتھوں کو دھو لے تو ہم پاک ہو جائیں گے یا پھر مکمل غسل کرنے کی ضرورت ہوگی اسی طرح دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ ہم مان لیجیے کپڑے دھو رہے ہیں اور ناپاک کپڑوں کو دھوتے ہوئے ان کے چھیٹے اڑھ کر ہمارے بدن پر یا پھر ہمارے کپڑوں پر لگ گئے ہیں تو کیا اب دوبارہ ہمارے جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں پورے دھونے پڑیں گے یا غسلہ بھی کرنا ہوگا پلیز بتلائیں دیکھئے فوزیہ صاحبہ وہی چیز ناپاک ہوتی ہے جس کے اوپر نجاست گرتی ہے اور جس پر نجاست گرتی ہے اسی چیز کو دھونا ضروری ہوتا ہے اب یہاں پر جو دھونے والی بات ہے تو یہاں پر سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ جتنی چیز پر جتنے حصے پر نجاست لگی ہے اتنے حصے کو دھو لینا ہی کافی ہے آپ عضو کر رہے تھے یا پھر آپ کے ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہے تو ہاتھ پر نجاست لگنے کی وجہ سے صرف ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے جہاں جہاں ناپاکی لگی ہے پورا ہاتھ کونیوں سمیت یا پھر پورا چہرہ یا پھر پورا عضو بنانا یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح مکمل طور پر غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہے غسل اسی وقت کیا جاتا ہے اسی وقت غسل کرنا واجب ہوتا ہے جب آپ کا غسل ہی ٹوٹ گیا ہو اور غسل ٹوٹتا ہے آدمی کو انزال ہونی کی وجہ سے احتلام ہونی کی وجہ سے ہمستری کی وجہ سے اس کے علاوہ آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے اسی طرح آپ کپڑے دھو رہے ہیں کپڑے کو دھوتے ہوئے اس نجاست کی چھیٹے اڑ گئے ہیں اور آپ کے دامن پر لگے ہیں تو صرف دامن کو دھونا ضروری ہے پورا کپڑا دھونا بالکل ضروری نہیں ہے اسی طرح اگر کپڑا دھوتے ہوئے چھنٹے آپ کے چہرے پر لگے ہیں تو ایسے صورت میں صرف چہرات آپ نے دھو لیا ہے تب بھی کافی ہے مکمل بدن دھونا اور مکمل طور پر غسل کرنا یہ قطعا ضروری نہیں ہے اگلا سوال کیا ہے گل ریس صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مفتی صاحب بڑا استنجہ سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ پر پانی بہا دیا سابون سے نہیں دھویا اور نجاست کا کوئی بھی اثر موجود نہ ہو لیکن جب ہاتھ سنگا تو بو محسوس ہوتی ہے کیا کوئی چیز کو پکڑنے سے دوسری چیز سے ناپاک ہو جائے گی بہتر تو آپ کے لئے یہ ہے کہ استنجہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنا جو ہاتھ ہے جس سے آپ نے نجاست کی صفائی دی ہے اس کو سابون سے یا پھر کوئی بھی صاف کرنے والی جو چیز ہے اس سے صاف کرے اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو مٹی میں ہاتھ کو رگر لے آپ کے ہاتھ پر جو نجاست کی بدبو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ کا ہاتھ تو صاف ہو گیا جو نجاست اور ناپاکی لگی تھی وہ تو دور ہو گی لیکن بو ابھی تک باقی ہے تو ایسی کنڈیشن میں وہ ہاتھ اگر سوک گیا ہے یا پھر گیلا ہے آپ نے اس ہاتھ سے کوئی دوسری چیز پکڑ لی مان لیجئے موبائل کو آپ نے چھو لیا ہے یا پھر آپ نے کپڑے کے کسی حصے کو پکڑ لیا ہے تو وہ کپڑا ناپاک ہونے والا نہیں ہے اگلا سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے کہتی ہیں دل میں اگر کوئی خود سے کمنٹ کر لے تو کیا اس کمنٹ کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی نہیں کی ہے تو پھر اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم واجب ہوتا ہے یا نہیں اگر ایسی ہی بات ہے تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک زبان سے آپ کے جو بھی منت والے الفاظ ہیں یا پھر جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں جب تک وہ الفاظ آپ کے دل میں ہیں زبان پر نہیں آئے ہیں تو ان الفاظ کا یا پھر ان کمنٹس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے مان لیجئے آپ نے یہ نیت کی کہ میں آج سے یہ فلا نیک کام ہے یہ سٹارٹ کر دوں گا یہ صرف آپ کے دل میں کمنٹ آپ نے کیا ہے تو پھر اس نیک کام کرنا آپ کی پر واجب نہیں ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اسی طرح آپ نے کوئی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تو دل میں خیال پیدا ہونے کی وجہ سے بہت اچھی چیزیں اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن اگر آپ نے نہیں چھوڑا وہ گناہ کر لیا تو گناہ کرنے کا گناہ تو ہوگا لیکن کمنٹ کو توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا صاف صاف بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور صرف آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے تو دل میں ارادہ کرنے کی وجہ سے اس کمنٹ کو مکمل کرنا یہ آپ پر ضروری نہیں ہوتا ہے اگلا سوال خاتون نے کیا ہے کہتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا کسی گندی تصویر کو دیکھ لے اور کچھ محسوس ہو تو غسل کرنا ہوگا اور کس کسی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے پلیز بتلا دے حضبن وائف کے ایک ساتھ چپکنے سے بھی غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں جو دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومینی لوگوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو چھپائے رکھو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھو تاکہ اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو غلط جگہ پر مردوں کی نگاہیں غلط عورتوں پر عورتوں کی نگاہیں غلط مردوں پر نہ پڑ سکے جس کی وجہ سے گناہ میں مختلع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے سخت اور بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے لیکن ان کے کبھی ایسا ہوا اچھا رکھ میں نظر پڑ گئی ہے اور کچھ محسوس ہوا ہے نکلنے کا یا انزال ہوا ہے یا پھر صرف مدی نکلی ہے تو ایسی صورت میں مدی نکلنے کی وجہ سے غصل واجب نہیں ہوتا ہے آپ کا عضو فاسد ہو جاتا ہے اور جسم یا پھر ٹروزرک یا پھر انڈر ویر کی کسی حصے پر وہ نجاست لگی ہے ایک دیرم سے زیادہ ہے تو دھونے کی ضرورت ہے یہ ہے مدی کا حکم اور اگر منی خارج ہوئی ہے احتلام ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں غصل واجب ہوتا ہے اور کپڑے کے جس جس حصے پر یہ منی لگی ہوئی ہے احتلام والا جو مادہ ہے وہ لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کپڑے کو دھونا بھی ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ میاں بیوی آپس میں دونوں ایک ساتھ ہنس رہے ہیں باہچت کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چمتے ہیں تو صرف چمٹنے کی وجہ سے غصل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ یہ جو ہم بستری والا عمل ہے وہ عمل نہ کر لے اور اگر عمل نہیں کیا یوں ہی انزال ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی غصل واجب ہو جاتا ہے صرف اس فرد پر جس کو انزال ہوا ہے دوسرا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں ایک ہوسٹل میں رہتا ہوں وہاں پر زیادہ تر نون مسلم بھائی رہتے ہیں جو کہ ناپاک ہی رہتے ہیں اور اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر ہر چیز ناپاک ہو گئی ہے جیسے ڈائننگ ہال میں کرسیاں ہیں اور ہمارے بیڈ ہیں یہاں پر بیڈ پر اکھی ہوئی چھادریں ہیں وغیرہ وغیرہ مجھ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں کرسی پر بیر گیا تو میں ناپاک ہو جاؤں گا اسی طرح جس بیٹ پر وہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر میں بیٹھ گیا تو پھر میں ناپاک ہو جاؤں گا ایسی صورت میں بہت زیادہ پریشانی پریشانی میں متعلق ہو جاتا ہوں عام طور پر یہ معاملہ ہمارے بہت سارے دوستوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے کہ وہم اور وسوسے کی وجہ سے کسی بھی چیز کو ناپاک سمجھ بیٹھتے ہیں اور پاک کرنے کی فکر میں لگا دیتے ہیں یا یہ کہ اس چیز کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے خود ہم اپنی جان پر اپنے جسم پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو ناپاک نہ سمجھ لو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی ناپاکی کا یقین آپ کو نہ ہو جائے اس وقت تک وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ماننے جی آپ کے ہوسٹل کا جو بیڈ ہے یا پھر آپ کے روم کی جو کرسی ہے بھلئی وہاں پر کوئی بھی بیٹھا اگر آپ کے بیڈ پر یا پھر کرسی پر یا پھر آپ کے ٹیبل پر یا استعمال کی جانے والی کسی بھی چیز پر آپ کو نجاست نظر نہیں آتی ہے نجاست نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں یا تو خود اس نجاست کا جسم ہو وہاں پر نظر نہیں آتی ہے تو ایسی صورت میں آپ خامخواہ کرسی کو ٹیبل کو چادر کو ٹویل کو اور ہینگرز کو یا پھر ہینڈل کو کسی بھی چیز کو آپ ہرگز ہرگز ناپاک نہ سمجھے ورنہ خود آپ اپنی زندگی کو اجیرن بنا دوگے آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا تو اس طرح کا حکم شریعت نے ہمیں نہیں دیا ہے کہ خامخواہ کسی بھی چیز کے بارے میں شک کرے چاہے ان چیزوں کو استعمال کرنے والا شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ہاں اگر آپ کو لگتا ہے یا آپ کو بالکل یقین ہے کہ ہمارے جو بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں یہ بالکل پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ساتھ سترا رکھنا گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ تو نورملی طور پر ہر انسان کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اگر نجاست یعنی خون پخانہ وغیرہ جسم پر لگ جائے تو اس کی صفائی کی فکر ہر کوئی کرتا ہے لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جو اس کی بھی فکر نہیں کرتا ہے پیشاپ کے چھوٹے حد پر لگ جاتے ہیں اس کی صفائی نہیں کرتا اور وہی چیز کسی دوسری چیز پر منتقل ہو چکی ہے ہینڈل پر منتقل ہو چکی ہے اور وہ گیلی ہے تو ایسی شورت میں آپ وہاں پر اگر گیل آہد لگا دیتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس نجاست کی اثرات آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں اور اگر سوک گئی ہے تو سوکنے کی وجہ سے آپ کا جو سوک کا ہاتھ وہاں پر پڑا ہے تو وہ نجاست آپ کے ہاتھ میں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے یہی حال آپ کی کرسیوں کا ہے آپ کے ٹیبل کا ہے تو یہاں پر بھی سمجھ لیں کہ جب تک ظاہری نجاست نہیں ہے اور آپ بھی بلکل سوکے ہیں وہاں پر آپ بیٹھ گئے ہیں تو پھر کوئی نجاست اگر ہے بھی تو آپ کے اوپر آنے والی نہیں ہے اور اگر کوئی نجاست آپ کو نظر آ جاتی ہے تو پھر بلکل آپ اس کو استعمال نہ کریں اس کی صفائی کی فکر کریں اور اپنے دوست حباب اور اپنے جو نون مسلم دوست ہیں ان کو بھی تاقید کریں صاف صفائی کے بارے میں اگلا سوال کیا ہے سعاد خان صاحب نے کہتے ہیں جی اگر بستر میں پیشاب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں غسل فرض نہیں ہوگا صرف آپ کے بدن پر جہاں جہاں پیشاب لگا ہے اتنے حصے کو دھول لینا ضروری ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیشاب مکمل آدھے جسم میں پھیل چکا ہے تانگوں میں لگ چکا ہے گھٹنوں میں لگ چکا ہے تو آپ نیشے والے حصے کو دھولیں پورا سل سے لے کر پہلے تک حصہ دھونا واجب اور ضروری ہوتا نہیں ہے لیکن اگر آپ غسلہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلا سوال ایک خاتن نے کیا ہے کہتی ہے السلام علیکم انسان دل میں کسی چیز کا ارادہ کر لے تو کیا ارادہ ختم کرنے سے گناہ ملتا ہے جیسے اگر دل میں ارادہ کروں کہ میں آج سب گھر والوں کے لیے فروٹ منگواؤں گی پھر بعد میں کسی وجہ سے ہم نے فروٹ نہیں منگوایا تو پھر ایسی صورت میں ہم گنے گار ہوں گے یا گنے گار نہیں ہوں گے یا اگر آپ نے دل میں کمنٹ کیا ہے ارادہ کیا ہے اور آپ اس کو پورا نہیں کر سکے یا پھر زبان سے آپ نے یوں ہی کہا تھا کہ میں صبح اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے فلا چیز بنانا شاہدی ہوں اور آپ نے وہ نہیں بنایا تو یہ جو کمنٹ کرنا ہوا آپ کا زبان سے یا دل سے یہ کوئی واجب نہیں تھا یعنی آپ نے نظر اور منت کے طور پر یہ نہیں کہا تھا بس یوں ہی رینڈم لی آپ نے کہے دیا تھا کہ کل مجھ کو یہ کام گھر کے لیے کرنا ہے اگر آپ نے کسی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے نہیں کیا تو بلکل کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے گناہ اس وقت تو ہوتا ہے جب کہ آپ نظر کی نیت سے منت کی نیت سے کوئی بات کہے کہ کل مجھ ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی نظر والی بات الگ ہوتی ہے اور رینڈم لی کہہ دینا زبان سے یا صرف دل سے یہ بات الگ ہوتی ہے اور منت والی بات بھی جب تک آپ زبان سے نہیں کہوگے اس وقت تک نظر اور منت واجب نہیں ہوتی ہے صرف دل میں نظر اور منت کا ارادہ کر لینا یا کمنٹ کر لینا اس کے وجہ سے نظر اور منت واجب نہیں ہوتی ہے یہ بہت سارے سوالات تھے جو آپ کے سامنے ان کے جوابات پیش کیے گئے اس کے علاوہ کافی سوالات تھے انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے ضرور پیش کیے جائیں دعا